ہائی فینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں گے آپ سب بہت اچھے ہوں گے ویلکم بیک فینسی زری اور میں اگزیشن میں گئی تھی وہاں سے میں نے یہ سوٹ لیا تھا مجھے بہت ہی پیارا لگ گیا تھا یہ ایک 3 پیس شرارہ سوٹ ہے اس کا جو فیبرک کے وہ ریون ہے اس کا روبیٹا شیفون کا یہ بہت ہی پیارا سوٹ لگ رہا تھا مجھے اس کی کاسٹ جو تھی وہ 800 تھی مجھے یہ بہت ہی ریزنیبل لگا اور میں نے اسے لے لیا یہ پہنے پہ بھی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا کسی بھی فنکشن پارٹی ویئر ٹائپ کہیں پر بھی آپ اس آٹفٹ کو پہن کے آرام سے جا سکتے ہو یہ بہت ہی کومفیٹیبل ہے اور بہت ہی پیارا ہے اور پہنے پہنے پہ اس کا لک کچھ اس طرح سے تھا اور یہ ویڈیو بلکر اس کی پت کیجئے گا آپ پورا دیکھیں گے کیونکہ آگے میں نے بہت ہی سستے سوٹ کو کس طرح سے ایکسپنسیف بنایا ہے وہ آپ دیکھئے گا اور کیا کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم سادھے سوٹ لے کے کس طرح سے اس میں لیس لگا کے اس کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں اس طرح کی ڈیزائنس میں نے دکھائیں ہیں اور یہ ایک سوٹ ہے جو میں نے بھوٹک سے لیا تھا وہ بھی میں نے لیا تو تو اس میں ایٹ کر دیا کہ یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں اس کے کس طوری زیادہ تھی یہ ٹو تھاؤزنڈ کا ہے لیکن یہ بہت ہی پیارا اور سمارٹ ڈریس ہے کیونکہ اس میں ایک نئی چیز یہ ہے کہ یہ ایک شلٹ ہے یہ جس کی جو کرتی ہے ایک شلٹ سٹائل اس کے اوپر نیچے اس کا چھو بہت ہی غرارہ دیا یہ میرا ہی سوٹ ہے جس کے اندر شلٹ کے اوپر غرارہ دیا اور یہ بہت ہی پہننے پر ایک سمارٹ لک دے رہا تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اس کے جو کرتی ہے یہ اس کو کسی بھی کئی ویز میں آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہو اس پر آپ پلاوزو پینٹ بھی پہن سکتے ہو اس پر بہت ہی اچھی لگے گی میں نے پہنا تو تو سوچے لیجی آپ کو بھی دکھا دوں یہ ایک پلاوزو پینٹ میں نے پہن کے اس پر ٹرائی کیتے تو یہ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اس شلٹ کے اوپر سو لیکن اس کا جو غرارہ سے جو یہ کرتی جس چیز پہ ہے اس پہ تو بہت ہی اسم لگ رہا تھا یہ پہن کے ایک دم زبادرس لکایا تھا یہ اس طرح سے اور یہ بہت ہی پیارا سوٹ بنایا ہے بہت ہی بہت اچھا لگا تو سو میں نے اس کو لے لیا تھا اور پھر میں جو وہاں پر میں نے ایک تھان سے کپڑا لیا تھا یہ جو دیکھیں اس پہ انی لگی ہوئی ہے یہ جو سوٹ ہے میرا اس پہ انی لگی ہوئی ہے یہ تھان سے یہ جب چاہ سپر میٹر کپڑا تھا سوٹ ہے وہاں پہ کچھ تو میں نے لیا سمپل سو تھا لیکن فیس پہ میں نے ایک لٹکن لیس لگائی ہے اور میں لٹکن لیس کی ٹزائن بھی آپ کو دکھاؤں گی میں نے کون سی لیس لگائی اس میں میں نے پلاوزو پینن پہ نیچے لگائی ہے اس کجو میں نے جمپر سلوائی موجود ہے وہ جو ہے چاکبند والی جو جمپر آتی ہے اور بیچ میں پلیٹ پڑی رہتی ہے وہ اس سٹائل سے موجود ہے اس کی یا اس سٹیل سے موجود ہے اس کے جو امنا پہ بیک سائیڈ پہ جہاں پہ د اس میں بھر بھر کر میں نے لیس لگائی ہے اور پھر میں نے اسی روپے کا اس کے ساتھ ایک پلین روبٹہ خرید لیا تھا ہمیں نے روبٹے کو پلین ہی رکھا کیونکہ میں نے کہا لیس اتنی زیادہ ہو چکی تھی کپڑے پر ہر جنگہ لگی ہوئی تیازتی ان پر پین پر اور اس کے دعوان میں ہر جنگہ میں نے لگا رکھیتی سوٹ میں نے اس کے روپے کو پلین رکھا کیونکہ ہمیں ہمیشہ ہمارا سوٹ ہی ہو رہا ہے تو سوٹ ہی رکھنا چاہیے اور روپے ہے تو سوٹ پلین رکھنا چاہیے تو سوٹ پلین رکھنا چاہیے تو وہ کمبینیشن بہت زبادہ بناتا ہے اور یہ دیکھیں یہ لک کچھ اس طرح سے تھا اس کا بہت ہی پیار لگ رہا تھا مطلب آپ نے ایک دم سستے سے سادے سے سوٹ کے دم ایکسپینسیب بنا لیا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا جس کے نیک پہ جو میں نے پیچھے بیک سائٹ پہ جو لیس لگائی تھی وہ تو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبادہ لگ رہا تھا اور پھر یہ ایک سوٹ مجھے گیفٹ میں ملا تھا یہ بھی میں نے سٹیش کروایا تو سچے یہ بھی آپ کو دکھا دو اس کا فرنٹ الگ تھا بیک سائیڈ بلکل الگ تھی اور جو اس کا جو بھی آپ پلاوزو دیکھئے گا جو پلاوزو پہ میں نے اس کی مہری بنوائی ہوئی ہے نا جو اس کے ساتھ کیٹلاک ملا تھا تو وہ یہ جمپر پہ لگانا تھا مجھے اسے لیکن اچھا نہیں لگ رہا تھا سٹی نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہ اس کو اس طرح سے پینٹ پہ لگائیں گے تو ایک ڈیزائن بن جائی گ اور خوبصورت لگے گا تو اس کو میں نے سرس رکھا اور یہ ایک میں نے 500 کا سوٹ لیا تھا کارٹن کا ہے بہت ہی کمفرٹیبل بہت ہی ملائم صافت اس کا فیبرک ہے اس پہ بھی میں نے جو لیس لگائی وہ بھی لیس میں آپ کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا سائیڈ میں یہ گولڈن رنگ کی لگائی ہے اتنی اتہاں پیار ہی لگ رہی تھی اس کی پینٹ کے لیس لگانے پر کیا بتاؤں آپ کو بہت اچھی لگ رہی تھی اس کی جمپر پہ بھی میں نے باٹم سائیڈ میں لگائی تھی ایک سائیڈ آگے کی طرف پیچھے دفع میں نے لیس نہیں لگائی تھی اور یہ بھی ایک مطلب کمفرٹیبل سوٹ جیسے عید وغیرہ میں ہمیں گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے گا اور اس کی آسین جو میں نے رکھی تھی وہ ایٹ انچ ہاف آل ایک دم رکھی تھی کیونکہ گھرمی کو دیکھتی ہوئی اتنی زبدس گرمی ہے کہ میں نے اس کی آسین ہاف رکھی تھی بلکل شاٹ والی جو ہوتی ہے وہ اور کیونکہ بس کچن میں ہی رہنا ہوتا تو اس لیے کچن میں پہن کے جانے کے لیے تو اس طرح کا ہر سٹ وهو سٹ ہی چاہیavinci چاہیئے اس differentiation میں ہی سخت گرمی میں اس پہنے پر اس کا لک بہت ہی پیار آرہ تک اور پیچھے بیک سائر میں نے اس میں دوری لگوائی تھی یہ دیکھئے اس کا لک کچھ اس طرح سے تھا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور کمفرٹیبل اتنا تھا کہ میں آپ کو بہت ہوںобще آپ کو اور پھر ایک سٹ میں نے آہ لیا تھا یہ بھی میرا پیف ہنڈٹ کا اس میں میں جندو regulating's لگتا ہے یہ اس لیس میں میں جو این میں چٹھ sawہ جو ساتے کا لگے گئے ہوایں جو کافی چمک رہتے ہیں اور اس لیس میں دو ڈیزائن ہے دونوں ڈیزائن میں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں گی آپ دونوں ڈیزائن دیکھ لیجئے گا میں نے اس میں صرف بس آستین میں لگائی اور اس کے جو پلازو پرانٹ ہوتی ہے اس میں نیچے مہری میں میں نے یہ لیس لگائی بس دو جنگا لگائی اس کے روبتے میں اور ساموسے کی پتلی والی جو لیس ہوتی وہ لگا دی تھی بہت ہی 500 کا سوٹ بہت ہی اچھا لگنے لگا تھا اتنا سب کچھ کرنے پہ اگر آپ کو وی� بابا